لکھنو سہر کو جامز شٹکرا دلانے کے لیے اتکرمن ہٹانا بہت ضروری ہے اسی کڑی میں لکھنو نگر نگم نے گومتی نگر مٹھائی لال چوراہے میں لگے ٹھلے اور ریڈی والے اور جو لوگ سرکاری جمعین پر دکانیں بنا کر اتکرمن کر رہے تھے ان کے دکانوں کو نگر نگم کے ٹیم نے وہاں سے ہٹانے کا کام کیا نیالے کے عادیس پر مٹھائی لال چوراہے پر لگے اتکرمن کو ہٹایا جا رہا ہے وہیں دوسری جگہ لوگوں کا آروف ہے کہ نگر نگم کے ٹیم اور پولیس کرمی ہی اتکرمن کرواتے ہیں اور جس کے لیے ان سے پیسہ بھی وسولہ جاتا ہے بعد میں اتکرمن کے نام کر ان کی دکانوں کو نگر نگم کی ٹیم توڑ دیتی ہے یا پھر وہاں سے نگر نگم لے جاتی ہے نگر نگم کے عادیکاری وہ کہنا ہے کہ کوٹ کی طرف سے نردیش دیا گیا ہے لگاتار یہاں اتکرمن کی جو ہے پرابلم آتی رہتی اس کو لے کر جو ہے ٹھیلا والے اور کرچی والے لگاتار یہاں دکانے لگاتے ہیں جس کے واسے روڈ جام ہیں حالکہ مقمندری لگاتار سڑک سرکشاو کو لے کر سجک ہیں ایسے میں کچھ لوگوں کی شکایت بھی ہے کہ جو نگر نگم کے عادیکاری ہیں وہ یہاں پر اتکرمن ایک سائیڈ ہٹا رہے ہیں بلکہ دوسری سائیڈ میں بھی وسولی کی جاتی ہے ایسا ان کا آروف ہے تو کیا کہیں گے آپ کیا کہہ رہے تھے آپ کی وسولی کی جاتی ہے دکت یہ ہے یہاں سے لے کر پھولک نیچے تک ہے دو ہزار پر گاڑی اصولی ہو رہی ہے نگر نگم پولیس وہاں ایک وکیل صاحب ویشے رہتے ہیں ابھی وکیل صاحب نے دو ہزار و مہینہ لیا پچیس سو کر دیا تو لوگوں نے دیا نہیں اس کی سکایت ہوئی نگر نگم ہے لیکن نگر نگم اور پولیس دونوں پیسہ لیتے ہیں یہاں سے اس طرف سے تو کوئی ایسا کہ آپ کی آروپ ہے کہ ادھر سے پیسہ لے تو ادھر بھی تو در دو ہزار پہ پچیس سو کر دیا ہے نہیں دے رہے تو لوگ ہٹا دیا جو لوگ نہیں دے رہے تو لوگ ہٹا دیا لین سے ہٹا دیا لیکن اس طرف کاروائی نہیں اس طرف پیسہ بنا دیا گیا ہے ابھی آپ کا کیمرہ گھمہ کے دلی اس طرف کتنی گاڑیاں لگی ہوئے کتنی دکان لگی ہوئے ایک دکان نہیں آپ کو ہٹی ملے گی آپ کو شریف اسی سائٹ کا دکان ہٹا ملے گا آپ کی دکان ہی بلکل اچھا تو آپ بھی روڈ پہ ہی لگاتے ہیں بلکل کیا کریں آپ لوگ سے پیسہ لیتے ہیں بلکل لیتے ہیں آپ لوگ سب کی دکان یہی پر ہے پیسہ بھی لیتے ہیں پلس سوان بھی مرجی آتا ہے اٹھا لیتے ہیں اچھا اور نگر نگم کی حالت یہ ہے کہ نگر نگم کی روڈ کی خود گر کے روڈ بنایا ہوئے اس کے اوپر مکان بنا لیا ہے اور گاڑی پارکنگ ہی نہیں اور گاڑیاں پوری دیکھا تو نشید روپ سے ان کے آروپ یہ ہے جو لوگ پیسہ دے دیتے ہیں آتی کرمنڈ میں ان کا نام نہیں آتا دوسرے پٹی کے طرف آتی کرمنڈ نہیں کیا جا رہا ہے ریٹ بڑھانے کی بات کی جاری آروپ بڑا ہے کہ پولیس کی کرمی جو یہاں نگر نگم کی عدی کاری ہیں جو پولیس کرمی وہ تمام لوگیں میلی بگت سے یہاں پر آتی کرمنڈ کرائی جاتا ہے جب پیسہ نہیں دیا جاتا پھر آتی کرمنڈ کے ذریعے جو ہے ان کے دکانے کو توڑ دی جاتی ہے تو لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں گمتینگر میں بلڈوزر جو ہے وہ آ چکا ہے اور جو بھی اتی کرمنڈ کر رہے ہیں ان کے دکانوں کو توڑی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ لگتار جا رہی ہے اور اس کے بعد سے پھر نگر نگم کی عدی کاری یہاں سے جائیں گے پھر تھوڑی دیر بعد سے دکانی لگنی شروع ہو جائے گی لیکن ایسے لوگوں کو سویوستی طریقے سے کب ایک جگہ ان کو ایک جگہ دی جائے گی سرکار کی طرف سے کامرہ پرسن اپنیش کے ساتھ مفیض حمد رفتار میڈیا